سب سے پہلے سب دوستو کو اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والی ہیں پشاور ظلمی ٹیم کی جانب سے کھیلنے والے ڈیرن سمی ڈیرن سمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے جو کہ بہت بڑی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ اکبر ڈیرن سمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور پاکستان میں ہے تمام تر ریپورٹ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو بتانے والا ہوں کیا واقعی ڈیرن سمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھا تو اس حوالے سے مکمل توصیل آپ دوستو کو بتانے والا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرن سمی جو کہ ورس ٹرنڈیس سے تعلق رکھنے والے کھیلانی ہیں ڈیرن سمی ہر سال پی ایس ایل کھیلنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پشاور ظلمی ٹیم کی جانب سے وہ کھیلتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے تھے کہ پشاور ظلمی ٹیم کی جانب سے کھیلنے والے کھیلاری ڈیرن سمی نے پاکستان میں اسلام قبول کر لیا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے یا نہیں کیونکہ دوستو آپ یہی پہ خود دیکھ لیں کہ ڈیرن سمی دوہزار بیس میں آئے تھے تو پاکستان کے ایک ایک شہر گھومے تھے اب دوہزار اکیس میں پی ایس ایل کھیل چکے ہیں پی ایس ایل کھیلنے کے بعد ابھی تک وہ پاکستان میں موجود ہیں حتیٰ کہ پی ایس ایل کرونا ویرس کی وجہ سے نولتوی کر دیا گیا تھا لیکن ابھی بھی حاشم عاملہ اور اس کی بعد یہ ڈیرن سمی دونوں ابھی پاکستان میں موجود ہیں اور پشاور ظلمی ٹیم کے اونر جاوید آفریدی بھی اسے ہر طرف چکر لگوا رہے ہیں اور ہر طرف گھموا پھر آ رہے ہیں اس کو جو کہ ڈیرن سمی کو ڈیرن سمی ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں بات یہ چڑھ رہی تھی کہ یہ ابھی تک اسلام قبول کر لیا ہے یا نہیں دوستو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت ذائقہ مکمل توصیل آپ دوستو کو بتانے والا ہوں دوستو ڈیرن سمی کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر خبریں چال رہی ہیں سراسر ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں آیا کہ وہ کلمہ پڑھ لیا ہے یا نہیں کوئی کنفارم خبر نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد کلمہ پڑھ لیں گے سرا گھر ڈیرن سمی کا پاکستان ہی ہے کوشش ہے کہ کلمہ پڑھ لیں گے لیکن ابھی تک کنفارم ہوا نہیں ہے اس حوالے سے آپ بھی بتا دیں کہ اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں